بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران رسیم ناظرین پروگرام کا آغاز تو ہم کریں گے جسس امین الدین خان کی سرورہی میں جو چھے رکنی لارجر آئینی بینچ نے لاپتہ فراد کیس کی جو سماعت کی ہے جس میں پاکستان تاریخ انصاف کے رہنما ایڈوکیٹ لطیب خوصہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے پی ٹی آئی کے سیاسی رہنماوں کی گمشدگی کے حوالے سے جب بات کی تو عدالت کی جانب سے خاص طور پر لطیب خوصہ کو بات کرنے سے کیوں روک دیا گیا کیوں ٹوک دیا گیا لیکن جو اعتزاز احسن نے بات کی اس پر بینچ کے سربراہ جسس امین الدین خان نے کہا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے رہنما لاپتہ ہوئے جبری طور پر گمشدہ ہوئے ان سے متعلق ہم متعلقہ جو اینکر حضرات ہیں ان کو بھی بلائیں گے تو سب سے پہلے تو اس لاپتہ افراد کیس کی سماعت کا جو احوال ہے وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے پھر ہم بات کریں گے عمران خان صاحب سے جوڑی جو اہم خبر ہے کہ کپتان نے گٹنے ٹیک دیئے ہتھیار ڈال دیئے حکومت نے گرین سگنل دے دیا جنرل فیض سے رابطوں کا اعتراف پاکستان تحریک انصاف مشکل میں پھس گئی اور نظریں عمران خان پہ کیوں ٹیکی ہیں اڈیالا جل کے قیدی نمبر آٹھ سو چار پہ پھر یہ ساری ڈیٹیل پہلے کیس کی سماعت کے بعد لاپتہ افراد کیس کی سماعت کی ڈیٹیل کے بعد یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن پرگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کے جانب سے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو اپنی پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جیسے اس عمین الدین خان کی سبرائی میں چھے رکنی لارجر آئینی بینچ نے جب لپتہ افراد کیس کی سماعت کا آغاز کیا تو لطیب خوصہ روسترم پہ آگئے احترزاز احسن روسترم پہ آگئے اور جو عدالتی معامل تھے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی وہ بھی روسترم پہ موجود تھے اور آمنہ مسعود جنجوہ جو لپتہ افراد کے حوالے سے ایک تنظیم بھی چلاتی ہیں وہ بھی روسترم پہ آگئیں تو عدالتی کاروائی کے آغاز میں ہی جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ میری نظر میں یہ جو لپتہ افراد کا مقدمہ ہے یہ بہت اہم مقدمہ ہے یہ بنیادی حقوق سے جڑا اہم معاملہ ہے اور ہم اس کیس کی جو ہے وہ آج سماعت کر رہے ہیں جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ پندرہ سال سے بارہ سال سے لوگ جو ہیں وہ لپتہ ہیں اور ان کے مقدمات چل رہے ہیں اور لپتہ افراد کے کیسے جیسے جسر جمال خان مندوخیل نے کہا کہ صرف سپریم کورٹ نہیں بلکہ ہائی کورس کی سطح پر بھی پانچوں جو ہائی کورس ہیں وہاں پر یہ مقدمات ہے وہ چل رہے ہیں لیکن جسر جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو سلسلہ ہے لوگوں کے لاپتہ ہونے کا یہ آخر کب تک چلے گا بلکہ جسر جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج ڈان کے اخبار میں ریپورٹ کیا گیا ہے کہ بلوچستان سے دو لاپتہ افراد کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں کیا اب لوگوں کو اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیاں ملیں گی اور وہ اسی کے اوپر جہاں وہ اتمنان کریں گے کہ ڈیڈ باڈی مل گئی بس ٹھیک ہو گیا اور پھر جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہاں پر کمرہ عدالت میں سیاسی لوگ بھی موجود ہیں لطیف خوصر صاحب موجود ہیں اس کے ساتھ اعتزاز احسن موجود ہیں ان سیاسی لوگوں کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھیں ماملے کو پارلیمنٹ نے حل کرنا ہے اور ہزاروں لوگ ہیں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں ہیں لاپتہ ہیں تو اس ماملے کو پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جانا چاہیے ڈیپٹی اٹرانی جنرل جوید اقبال وینس پیش ہوئے ان کی طرف سے کہا گیا کہ کابینہ کا عزشتہ رو جو اجلاس ہوا ہے اس میں لاپتہ افراد کا ماملہ ٹیک اپ کیا گیا ہے اور حکومت کی طرف سے کابینہ کی طرف سے ایک زیلی کمیٹی بنائی گئی ہے جو لاپتہ افراد کے ماملے پہ اپنی سفارشات کو حتمی شکل دے کے کابینہ کے سامنے پیش کرے گی اور انہوں نے ڈیپٹی اٹرانی جنرل نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ حکومت لاپتہ افراد کا جو ماملہ ہے اس کو حتمی طور پہ جو ہے وہ سیٹل کرنا چاہتی ہے ونس فور آل جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتی ہے لاپتہ افراد کمیشن کے جو ریسٹار تھے وہ پیش ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ کتنے لاپتہ افراد جو اب تک ہوئے ہیں کتنی آپ نے ریکاوریاں کی ہیں اور کتنے آپ کی ریکاوریاں کے دران مزید لوگ جو لاپتہ ہوئے ہیں تو عدالت کے سامنے جو عداد و شمار رکھے گئے اس میں بتایا گیا کہ دس ہزار پان سو چار لوگ لاپتہ ہوئے اور کمیشن کی کوششوں سے اب تک آٹھ ہزار ایک سو بہتر جو لاپتہ افراد ہیں وہ ان کے کیسے جو نپٹائے جا چکے ہیں جس سے جمال خان جس سے محمد علی مزر نے کہا کہ نپٹہ دینا اور بات ہے بعض کیسز تو ناکامی کی اوپر بھی نپٹہ دیا جاتے ہیں ایکچول ریکاوریاں کتنی ہوئی ہیں کتنے لوگ بازیاب ہوئے ہیں جس پر کمیشن کے ریسٹار نے بتایا کہ چار سے ساڑھے چار ہزار لوگ جو ہے وہ لاپتہ جو تھے وہ واپس آ چکے ہیں جس سے حسن نظر رزمی نے کہا کہ کیا کوئی ڈیٹا کمیشن نے جو ہے وہ مرتب کیا ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ جو لوگ بازیاب ہوئے ہیں پہلے لاپتہ تھے اب واپس آئے ہیں انہیں کون اٹھا کے لے کے گیا تھا کیا ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں پہ تھے کس نے اٹھایا تھا انہیں کہاں رکھا گیا تو اس پہ جیسے جمال خان مندوخیل نے ہی رماغس دیے کہ جو واپس آتے ہیں جو لاپتہ افراد واپس آتے ہیں وہ آ کر نہیں بتاتے کہ وہ کہاں پہ تھے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شمالی علاقہ جات جو ہے ریسٹ کرنے کے لئے گئے تھے یہ سیاسی معاملہ جو ہے سیاسی لوگوں کو جو ہے یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے جیسے سیاسی لوگوں کو جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ حل کرنا چاہیے آگستان تاریکن صاحب کے وکیل رہنما لطیف خوصہ نے کہا کہ اس وقت ملک میں ڈیپ سٹیٹ ہے جب ڈیپ سٹیٹ کی بات کے لطیف خوصہ نے تو جیسے جمال خان مندوخیل نے انہیں کہا کہ آپ اس معاملے کو سیاسی نہ بنائیں ہم آپ کو یہ بات جو ہے وہ کرنے نہیں دیں گے اس پر مندوخیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں اس ایشو کو وہاں پر ٹیک اپ کریں مسئلے کا حل نکالیں لطیف خوصہ نے کہا کہ دیکھیں کس طرح سے اس معاملے کا حل نکالیں آپ لاپتہ افراد کا معاملہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں کیا لاپتہ افراد کے معاملے کا اسی طریقے سے حل نکالیں جس طریقے سے چھبیس میں آئینی ترمیم جو ہے پارلیمنٹ نے پاس کی ہے تو جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ اس کیس میں رولز آف گیم جو ہے وہ تیگ کر لیں اس لاپتہ افراد کے ایشو میں آپ کوئی دوسری باتیں جو ہے وہ کیس سے ہٹ کے نہیں کریں گے جہاں تک چھبیس میں آئینی ترمیم کی بات ہے تو چھبیس میں آئینی ترمیم جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے گی دیکھا جائے گا نہیں چھبیس میں آئینی ترمیم بھی جو ہے وہ دیکھی جائے گی جس سے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم آپ کی طرف یعنی عدالت آپ کی طرف اور قوم بھی آپ سیاسی لیڈروں کی طرف دیکھ رہی ہے کیا آپ پارلیمنٹ یہ نہیں سوچتی کہ ہم نے دوست بنانے ہیں یا پھر دشمن بنانے ہیں جس پر اعتزاد احسن نے کہا پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہ پارلیمنٹ کے پاس تو کوئی جوڈشل اختیار نہیں ہے یہاں پہ جس سے مسارت حلالی نے یہ سوال پوچھا لطیب خوصہ صاحب سے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی اٹھائے گئے تھے تو اس پہ لطیب خوصہ نے کہا کہ بالکل ہماری پارٹی کے لوگ بھی اٹھائے گئے تھے اگلا سوال پہ جس سے مسارت حلالی نے یہ داگ دیا کہ جو لوگ آپ کے پارٹی کے اٹھائے گئے تھے جب وہ واپس آئے کیا ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں پہ تھے انہیں کس نے اٹھایا تھا جس پر لطیف خوصہ نے کہا کہ اگر وہ یہ بتائیں تو ان کے بچوں کو بھی اٹھا لیا جائے جس پر پھر جس سے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہ بات نہ کریں عدالت ہے عدالت میں لیگل بات کریں کہ جو لوگ آر کے اٹھائے گئے وہ واپس آئے تو ان لاپتہ افراد کے کیسز میں جو کہ آپ کے سیاسی رہنماء تھے آپ نے کتنی ایف ای آر کا اندراج کرایا آپ یہ قانونی بات عدالت میں کریں پھر عدالت میں بات ہوئی کہ لاپتہ افراد جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ایشو ہے بلوچستان کا ہے اور اس بینچ میں جو دو جج بیٹے ہیں چھے میں اس میں دو جج بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو جس اس نئی مختلف غان نے کہا کہ لاپتہ افراد کا ایک کلاسیکل مقدمہ جس کی میں مثال یہاں پہ پیش کروں گا ویسے تو جس اس نئی مختلف غان نے کہا کہ ہم نے کئی لاپتہ افراد کیسز کی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں سماد کی لیکن ایک مقدمہ میں جو لاپتہ افراد تھے اس میں پچیس وکلا عدالت کے سامنے پیش ہوئے عدالت میں کیس زیرہ التواہ تھا تو وہ لوگ جو لاپتہ تھے وہ گھر واپس آ گئے عدالت نے بلوچستان ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ انہیں ہائی کورٹ کے سامنے پیش کریں تو وکلا کی جانب سے ان بازیاب ہوئے گھر واپس آئے لوگوں کو جو ہے عدالت کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دیا گیا بلکہ نہ صرف ہائی کورٹ میں پیش کرنے سے انکار کیا گیا بلکہ جو ہم ایک کمیشن بنانا چاہ رہے تھے سیشن جج کی سربراہی میں کہ وہ جا کے ان کا بیان ریکارڈ کرا لے اس سیشن جج کے سامنے بھی بازیاب ہوئے لوگ جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے تیار نہیں تھے جیسے اس نئی مقتر افغان نے کہا کہ ہم اسے کلاسک ایک مثال بنانا چاہتے تھے اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے کیس میں کوئی مثال بنائی جائے تو پھر لوگوں کو جرد کا مظاہرہ کرنا ہوگا لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا اور آکے بتانا ہوگا کہ وہ کہاں پہ تھے انہیں کس نے اٹھایا تھا اور انہیں کہاں رکھا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا ہمارا جب ہم نے ان بازیاب یا گھر واپس آئے لوگوں کو عدالت میں بلائیا تھا بیان کلم بند کروانے کے لیے تاکہ اگر اس میں فوج ملوث ہے تو پھر فوج کو لکھا جائے کہ اپنے افیسر کے اقلاب جو ہے وہ کورٹ مارشل کریں اگر کوئی اور سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسی ملوث ہے تو ان کے اقلاب متعلقہ اداروں کو کاروائی کے لیے لکھا جائے لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا لیکن اس کے بعد جیسے نئی مختلفگان نے یہ بھی بات کی کہ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں لاپتہ افراد کے جس میں ریاست کو نہ صرف بدنام کیا جاتا ہے بلکہ ریاست کو برباد کیا جاتا ہے اور وہ ازادی کے نعرے کے اوپر جو ہے وہ سرمچار بن گئے ہیں اور اپنے آپ کو یہ لاپتہ بتاتے ہیں برباد اور بدنام جو ہے جو اس لاپتہ افراد پہ ریاست ہوئی ہے لاپتہ کے نام پر جو ہے ازادی کی جنگ جو ہے وہ لڑی جاری ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سسٹم کے سامنے آ کر جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوگا تو تب ہی ہم کوئی مثال جو ہے وہ قائم کر پائیں گے اتعزاز حسن نے عدالت میں یہ بتایا کہ آخری سرمات پہ اٹیلنجل نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کسی شہری کو اب جبری طور پہ لاپتہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا ریاستی داروں کے طرف سے عدالت کے ان احکامات کی نفی کی جاری ہے نافرمانی کی جاری ہے اس پر عدالت کو جو ہے وہ اپنی کاروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے جس سے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ میری نظر میں تو حل یہ ہے کہ تمام جو متلکہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سڑ جو کے بیٹھنا چاہیے اور نکتہ یہ ہونا چاہیے کہ آخر لاپتہ افراد کا ایشو کیا ہے کیوں لوگوں کو جو ہے لاپتہ کیا جاتا ہے تو حل پارلیمنٹ کے پاس ہے اور پھر جس سے جمال خان مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کو اس عدالت نے سپریم تصور کر ریا ہے تو پارلیمنٹ اپنے آپ کو سپریم بن کر بھی دکھائے اس پر اعتزاز ایسا نے کہا کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماں جو مختلف اینکرز کے انٹریویوز سے بازیاب ہوئے تھے یا منظریام پہ آئے تھے ان کو بلا کے بھی پوچھا جائے جس پہ جس سے امینی دونی خان نے کہا کہ ہم انہیں بھی بلائیں گے لیکن ہم اس مسئلے کا جو حل ہے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں پھر ناظرین آگے چل کے جیک اور بات ہوئی اس میں ناظرین پھر یہ کہا گیا لطیف خوصہ کی طرف سے کیونکہ مصررت حلالی صاحب نے کہا کہ آپ کو جب مضبوط کریں گے تب آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا لطیف خوصہ نے کہا کہ جو لاپتہ ہوتا ہے اس سے پوچھے کہ اس کے اوپر کتنا تشدد ہوتا ہے جس سے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ لطیف خوصہ صاحب آپ سے ہم ریکارڈ پر پوچھیں گے کہ آپ ایک سیاستدان ہیں آپ رکنے پارلیمان ہیں آپ نے کتنی مرتبہ لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس سے پارلیمنٹ میں اٹھایا ہے تو آج کی سماعت کو آئندہ تاریخ تک آئندہ ہفتے تک ملتوی کیا گیا ہے انٹرنی جنرل کو نوٹس کیا گیا ہے وزارت خارجہ کو نوٹس کیا گیا اپنا داخلہ کو نوٹس کیا گیا ہے متعلقہ صوبوں کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور جو لاپتہ افراد کمیشن ہے اس کو بھی نوٹس کر کے آئندہ سماعت پر ان سے جو ریپورٹ ہے وہ طلب کر لی گئی ہے اب ناظرین آ جاتے ہیں یہ جو عمران خان صاحب سے جوڑی جو ریٹیل ہیں پاکستان تاریخ انصاف سے جوڑے جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شرک کرتے ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ جنرل فیض حمیز سے رابطوں کے اعتراب اور پاکستان تاریخ انصاف پھس گئی معاملہ دازن یہ ہے کہ کل جو ایک خبر برطانیہ کے انگلینڈ کے گارجین اخبار میں چھپی جس میں مشال یوسف زئی اور بشاہ بی بی صاحبہ کی بہن مریم ریاض وٹو کو کوٹ کیا گیا جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب بشاہ بی بی صاحبہ پہ بہت اعتماد کرتے ہیں کیونکہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کمپرمائز ہو چکی ہے اب کس کس کو کمپرمائز کہا گیا کسی کا نام نہیں لے گیا لیکن ساری جماعت کے حوالے سے بات کی گئے کہ باقی قیادت کمپرمائز ہے تو عمران خان جو ہیں اب بشاہ بی بی صاحبہ پہ اعتماد کرتے ہیں تو اس پہ ایک چھوٹا سا رد عمل تو دیا شیروزہ مروض صاحب کی طرف سے کہ یہ جو باتیں مشال یوسف زہی نے کی ہیں یا مریم ریاض بٹو نے کی ہیں اس کو لے کے پوری پی ٹی آئی کی قیادت میں جو ہے وہ تشویش اور تحفظات پائے جاتے ہیں اور انہیں نے یہ استعداء کی کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے یعنی اب پوری پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اڈیالہ جیل کے جو مکین ہیں کہدی نمبر 804 ان پہ نظرین ٹکائی بیٹھی ہیں کہ یہ جو بشا بی بی صاحبہ کے حوالے سے مشال یوسف زہی نے اور مریم ریاض بٹو نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کیا عمران خان اس سٹیٹمنٹ کا اس خبر کا نوٹس لیں گے کیا واقعی ایسا ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کمپرمائز ہو چکی ہے اور صرف بشا بی بی صاحبہ پر اعتماد کرتی ہیں تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا ایک تو یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے ایک مشکل گھڑی ہے کہ انہیں اندر سے عمران خان صاحب کی قریبی لوگوں کے طرف سے کمپرمائز کہا گیا ہے دوسری جو مشکل پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ یہ ہے آج جو انصار عباسی صاحب نے اپنا آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو ان کا ایک مقصود بیرون ملک میں بیٹھا جو گروپ ہے اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے ہاتھوں تحریک انصاف کی جو پاکستان کی قیادت ہے وہ نہ صرف یرگمال بن چکی ہے بلکہ یہ سہمے رہتے ہیں یہ ڈرے رہتے ہیں جو بیرون ملک بیٹھے پاکستان تحریک انصاف کو جو مقصود گروپ ہے جو سوشل میڈیا ہے ان سے ڈرے ہوئے ہیں اور خوف زدہ ہیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیرون ممالک میں جا کے کمپین ہوتی ہے آرمی چیف کے اقلاف اور وہاں پہ نعرے ہوتے ہیں وہاں پہ گاڑیوں کے اوپر سکرینز چلائی جاتی ہیں اداروں کے اقلاف فوج کے اقلاف یہ کبھی ڈریکشن پاکستان کی کبھی بھی پاکستان کی قیادت کی جانب سے ایسی ڈریکشن نہیں کی گئی کہ آپ جو ہے ان کے اقلاف کمپین کریں لیکن پی ٹی آئی کی قیادت انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے مطابق یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنا نام نہیں ظاہر کر سکتے کیونکہ اگر ہم اس بات کی اوپر اعتراض کریں اوپن نہیں اعتراض کریں تو یہ جو بیرون ملک بیٹھا تحریک انصاف کے جو گروپ ہے جو سوشل میڈیا ہے یہ ہمیں غدار ڈیکلئر کر دے گا ہمارے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلنا شروع ہو جائے گی اور ہمارے گھروں پر حملے کروائے جائیں گے تو یہ دوسری مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو مقامی قیادت ہے پاکستان کی قیادت ہے کہ جو مشکلات عمران خان صاحب کے لئے پیدا ہوتی ہیں وہ باہر بیٹھا جو مخصوص گروہ ہے جو گروپ ہے اور جو سوشل میڈیا ہے اس کی ولی سے عمران خان صاحب کے لئے مشکلات پیدا ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر اگر ہم آواز بلند کریں تو ہمارے لئے مسائل جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں اچھا ایک طرف تحریک انصاف کے لئے مشکل موجود ہے دوسری طرف جب شیر اعظم مروت صاحب کل رات ٹی وی ٹاک شو میں شازف خان زادہ کے ساتھ موجود تھے ان کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ ہمارے پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے تانے بانے ایجنسیوں کے سابق کرندوں کے ساتھ ملتے ہیں یعنی اب کمپرومائز تو مشال یوسف زی کہہ رہی ہیں اور مریم ریاض بٹو کہہ رہی ہیں لیکن دوسری طرف شیر اعظم مروت بھی اپنے پارٹی کے لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی ایجنسیوں کے سابق کرندوں کے ساتھ روابط ہیں تو یہ جو سابق کرندے کون ہو سکتے ہیں میری تو نظر میں یہ بات جو آتی ہے یہ جو میں سمجھ سکا ہوں یہ بات شیر اعظم مروت صاحب جو ہیں سابق ڈی جی آئی سے جنرل فیض امید کی کر رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسی کے سابق جو ہے وہ کرندوں کے ساتھ ہیں اب ایک تو یہ معاملہ ہو گیا کہ پاکستان تیریکن صاحب اپنے اندر ہی اپنے لوگوں کی بلہ سے دوری مشکل سے دوچار ہے لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب جو بار بار کہتے تھے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے حکومت کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے آج یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کل کہا کہ ہمارے لوگوں کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے قوم اسمبلی میں جانا چاہیے سینٹ میں جانا چاہیے تو یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے اس سے متعلق اب یہ رپورٹ کیا گیا ہے آج کے اخبارات میں آج کے ڈیلی روز نامہ میں کہ تحریک انصاف کی طرف سے اب ہتھیار ڈال کے جو ہے یعنی پہلے جو بات ہوتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اب حکومت کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے سپیکر قوم اسمبلیہ یا صادق کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے جو چیئرمنٹ سینٹ ہیں یوسف رضا گلانی ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور اس رابطے کے حوالے سے جو رپورٹ کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پھلحال جو سپیکر قوم اسمبلیہ یا صادق صاحب ہیں وہ رشیہ کے دورے پہ ہیں انہوں نے کوئی حوصلہ جواب نہیں دیا لیکن وہ واپس آ کر جو بھی گزارشات ہیں تحریک انصاف کی جو رابطہ کیا گیا ہے اس معاملے پہ اپنی قیادت کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ رابطہ کریں گے گلانی پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کریں گے اور بات کرنے کے بعد دوبارہ سے سپیکر قومی اسمبلی تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کریں گے لیکن اب کی مرتبہ اگر مذاقضہ شروع ہوتے ہیں تو حکومت اپنی شرائط منمائے گی اور وہ شرائط یہ ہوں گی کہ پی ٹی آئی مذاقرات کے دوران جو ہے اداروں کے اوپر بدزبانی نہیں کرے گی اور جو باتچیت مذاقرات چل رہے ہوں گے ان مذاقرات کو ان باتچیت کو غلط رنگ سیاسی مقاصد کے لیے یا سیاسی فائدہ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا اور جو مذاقرات کا سلسلہ ہوگا اسے لمبا نہیں کیا جائے گا یہ مہینوں پہ یا ہفتوں پہ محیط نہیں ہوگا بلکہ دنوں میں ان مذاقرات کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا تاریخ انصاف کے سامنے آپشنز رکھے جائیں گے جن پہ پی ٹی آئی سے کہا جائے گا کہ آپ ان آپشنز کو منظور کریں یا پھر آپ ریجیٹ کریں اس پہ جواب دیں اور دنوں میں اس مذاقرات کے پروسس کو جو ہے مکمل کیا جائے گا یہ آج سالے زافر صاحب کی روزنامہ جنگ میں سٹوری ہے کہ پی ٹی آئی نے اب اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں ناکامی پر مایوس ہو کر جو ہے وہ حکومتی شخصیات سے سپیکر قومی اسمبلیہ یاد صادق سے اور چیئرمن سینٹ یوسر رضا گلانی سے مذاقرات کے سلسلے میں پی ٹی آئی کے لیے اور اپنے کپتان کے لیے اور کپتان کے کہنے پر جو ہے وہ رابطہ کر لیا تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے مذاقرات سے اگر مسائل مسائل کا حل نکلے تو اس سے اچھی بات جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ناظرین عمر یو صاحب جن کے خلاف مقدمہ تھا آج پانچ ہزار کے مچلکوں کے ویس طاہر با سپرا صاحب نے ان کی جو زمانت ہے عبوری زمانت دس دسمبر تک منظور کر لی ہے علیمہ خان صاحبہ عزمہ خان صاحبہ نورین خان صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیر گان انہوں نے اپنے بھائی عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے آج اٹی سی عدالت میں درخواست دائر کی ہے جس پر عدالت کی جنرل سے جواب طلب کر لیا گیا ہے شیخ رشید نے بریت کی درخواست خارج ہونے پہ آج لاہور ہائے کورٹ سے رجوع کر ریا ہے پی جی آئی کے سینیٹر سیفولہ عبرو جن کی ناہیلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھی جا گیا تھا اس میں انہوں نے اپنا جواب داخل کروا دیا ہے اور جواب کی کاپی جو ہے جو ان کے خلاف شکایت کنندہ ہیں سیفولہ عبرو کے خلاف جو شکایت کنندہ ہیں شہادت حسین اوان ان کو جواب کی کاپی فراہم کر کے جو کیس کی سمات ہے اسے چوبیس نسمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ